آج ہی بالکل گزشتہ چوبیس گھنٹوں سے اب کبھی تیز اور کبھی ہلکی بارش کا سنسلہ ملتان شہر میں جاری ہے ملتان میں جو میکمہ موسمیات ہیں ان کے مطابق اب تک انیس ایشاریہ پانچ میلی میٹر جو بارش ہے وہ ریکارڈ کی گئی ہے اور ابھی بھی میکمہ موسمیات کے مطابق جو بارشوں کا سنسلہ ہے وہ اسی طرح آنے والے ایک سو دو دن ہیں ان میں جاری رہے گا ملتان میں بارش کے باعث ہمیشہ سے یہ صورتحال رہتی ہے کہ جو نشیبی علاقے ہیں وہ زیرے آ جاتے ہیں اس وقت بھی ہم علی چوک پر موجود ہیں جہاں پر بارش کا جو پانی ہے وہ موجود ہے جس سے تاجر برادری خاص طور پر جو سکول کے بچے آنے جانے والے ہیں ان کو کافی مشکلات کا سامنا ہے کہ سکولوں کے باہر بھی پانی جمع ہے اس کے علاوہ بورگیٹ ہے جو ہے وارٹر وکس روڈ ہے وہاں پر بھی پانی جو ہے وہ موجود ہے جس کے لیے واسا کی جو ٹیمیں ہیں وہ واسا حکام جناب دعویٰ تو کر رہے ہیں کہ ان کی ٹیمیں جو ہیں وہ کل سے ہی رات سے نشیبی علاقوں میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی ہیں اور نکاسی کو بہتر بنانے کے لیے جو کام ہے جاری ہے لیکن ابھی بھی سڑکوں ہوں چاہے گلیاں ہوں وہاں پر پانی بڑی تعداد میں موجود ہے جبکہ یہاں پر ہماری جب محکمہ مصمیات سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ مزید دو دن تک یہ بارشیں جو ہے وہ اسی طرح جاری رہیں گی اور بار بار یہاں پر جو انتظامی ہیں وہ تلقین کر رہی ہے کہ جو بجلی کے پول ہیں اگر گلی محلوں میں موجود ہیں تو بچوں کو ان سے دور رکھا جائے ان دنوں میں جو ہماری ریسکیو کام سے بات ہوئی ہے تو جو چھتے گرنے اور کرن لگنے کے واقعات ہیں ان میں چار افراد جو ہے زکمی ہوئے کسی کے جانباک ہونے کی جو اطلاع اب تک نہیں محصول ہوئی شہر میں متعدد جو نکاسی کا انتظام ہے وہ اتنا کوئی خاص دکھائی نہیں دے رہا اور لوگ یہی تاجر ہوں چاہے عام شہری ہوں وہ واسہ حکام سے یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جناب نکاسی آپ کا بہتر انتظام کیا جائے تاکہ ان کے جو کاروبار متاثر ہو رہے ہیں یا جو بچے سکول کے باہر ان کو مشکلات کا سامنا کرنا بڑھ رہا ہے وہ ان مشکلات سے بچ سکیں